کلاسیسزم اور کلاسیکل مومنٹ ایک رومن ایسسٹ ایولیس جیلیس نے لٹریچر کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا پہلا حصہ جو تھا جیلیس نے اس کو کلاسیکس کا نام دیا اور کہا کہ یہ کلاسیکس اپر کلاس کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے حصے کو پروتارس کا نام دیا یعنی وہ لٹریچر وہ عدب جو غریبوں کے لیے یا پھر مزدوروں کے لیے ہو تو یہاں سے کلاسیکس کا مطلب بنا اور ایک ٹائٹل دیا گیا اور وہ ٹائٹل کیا تھا رائٹنگ آف دہ ہائیسٹ کوالیٹی مینز کہ یہ بڑے لوگوں کے لیے ہوگا اپر کلاس کے لیے ہوگا اب رینینسنس یعنی نشات سانیہ سے لے کر ایٹین سینچری تک گریک اور رومن لٹریچر کو سبلائم یعنی آلہ اور بڑتر لٹریچر سمجھا گیا جتنا بھی میں نے بتایا نا رینینسنس اور ایٹین سینچری تک اس دور میں کلاسیکل لٹریچر جو تھا وہ چھایا ہوا تھا اس کو ایک سبلائم لٹریچر سمجھا جانے لگا اب یہاں پہ آپ نے ایک بات سمجھنی ہے جو لفظ کلاسیک ہے نا اس سے مراد رومن اور گریک ہے لیکن جب ہم کہیں گے کلاسیکس تو پھر یہ مراد لی جائے گی کہ یہ جو کلاسیکس ہے نا اس سے مراد رومن اور گریک کا لٹریچر ہے اور ان کے لٹریچر جو تھا نا ان کا جو لٹریچر تھا وہ کافی خاص تھا یا پھر یوں کہیں کہ سبلائم تھا آلہ تھا اور آلہ ڈکشن استعمال ہوئی تھی چوئیس آف ورڈز کچھ خاص تھے اس لٹریچر میں سپیسفک ڈسپلن ہوا کرتا تھا رومن اور گریک کا دوسرے لفظوں میں آپ کا کنسپٹ کلئر کرتا جاؤں کہ اس مومنٹ سے مراد گریک اور رومن لٹریچر کا ہے گریک اور رومن لٹریچر کے رائٹرز نے جو لکھا پھر ایٹین اور انینسنس کے رائٹرز نے جو فالو کیا ان کی پیوری کی ان کے سٹائل کو کاپی کیا انہی کی طرح ہارڈ لینگویج میں یا یوں کہیں کہ سبلائم لینگویج میں ہارڈ ڈکشن میں لکھنا شروع کیا تو اس کو ہم کلاسیکل مومنٹ کہتے ہیں اس مومنٹ کی بات کریں تو اس کا اوریجن ہمیں اریسٹوٹل سے جا ملتا ہے اریسٹوٹل کا جو انفلونس تھا وہ ہمیں فرانسیسی جرمنی اور انگلش رائٹرز میں نظر آتا ہے اگر آپ نے اریسٹو کی پویٹکس پڑی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس نے ٹریجڈی پلوٹ پویٹری میوزک پر اپنے نظریات اپنی تھیوریز پیش کی اور جب یہ پویٹکس لکھی گئی تب سے کوئی بھی رائٹر اریسٹو کے تھیوریز ان کے نظریات کو اپنی بوکس میں لکھتے وقت نظرانداز نہیں کرتے تھے بلکہ ان چیزوں کو اریسٹو نے جو بھی ٹریجڈی ڈراما پلوٹ اور پویٹری میوزک متعلق لکھا تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنی تصنیف اپنی بوکس کو لکھا کرتے تھے اور کہا کہ شاعری جو ہے اریسٹو کہتا ہے کہ یہ انسان کی موریلٹی کو بڑھاتی ہے اس نظریہ کی حمایت سیڈنی ڈرائیڈن اور پوپ نے کی فیور کی تھی کہ یہ بلکل سچ ہے رستو نے صحیح کہا ہے کہ موریلٹی ہی بڑھاتی ہے شاعری اور پویٹری جو ہے یہ سول کی پاکیزگی ہے کلاسیسزم کی بنیاد گریگ سے شروع ہوئی اور پھر رومنز نے یونائنی رائٹرز کو اپنا رول مارڈل بنایا رومنز رائٹر میں ورجل اویڈ اور ہوریسٹ شامل ہیں یہ سب گریگ کے فالورز تھے بلائنڈ فالورز تھے اگر یہ کہا جائے بہت اعتماد کرتے تھے اور ان کی جتنی بھی گریگ کی رائٹنگز تھی ان کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے ہوریس کی بات کی جائے تو ہوریس نے شاعری میں گہرا انفلنس چھوڑا اور یہ کہتا ہے کہ شاعری کو اپنے الفاظ میں جب استعمال کیا جائے تو وزڈم نظر آئے اکلمندی نظر آئے انٹولیکچلزم نظر آئے ہوریس آمد کو یعنی انٹویشن کو میڈنس قرار دیتا تھا یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ کہتا ہے کہ شاعری کو خوب طرح سے جانچ پڑتال کر کے لکھا جانا چاہیے مزید یہ کہتا ہے کہ شاعری کا مقصد ٹیچنگز ہونا چاہیے کچھ چیز سکھانا ہونا چاہیے اور شاعری کی زبان عام آدمی کی زبان سے مختلف ہو عام آدمی کو دوسرے لفظ میں کہیں تو عام آدمی کو سمجھ نہ آنی والی شاعری لکھی جائے اگر یہ اب بات کرتے ہیں نیو کلاسیکل کی نیو کلاسیکل کون تھے ایٹین سنچری میں جن انگریز رائٹر نے رومن رائٹرز کو فالو کرنا شروع کیا انہیں ہم نیو کلاسیک کہتے ہیں میں پھر روپیڈ کروں گا کہ ایٹین سنچری میں جتنے بھی رائٹرز تھے انہوں نے جب رومن رائٹرز کو فالو کیا ان کی رائٹنگز کو فالو کیا ان کی سٹائل کو فالو کیا کاپی کرنا شروع کیا تو ہم انہیں کہیں گے نیو کلاسک انگلینڈ میں نیو کلاسک کا جو دور تھا وہ سکسٹین سکسٹی سے لے کر سیونٹین ایٹین تک ہے ڈرائیڈن سے بین جانسن تک یہ سفر تھا بعض لوگ اس دور کو اکل کا زمانہ انٹلیکچلزم کہتے ہیں انٹلیکچل ایرہ کہتے تھے اور اسی دور کو ایج آف ریزن بھی کہتے تھے اور اگسٹن ایج بھی اسی دور میں شامل تھی اور اگسٹن ایج کیوں کہتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ اگسٹن ایج سی آپ سارا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا اگسٹن ایج اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ رومن کنگ تھا جس کا نام اگسٹس تھا اور اگسٹس کے دور کے جو رائٹرز تھے نا ویرجل اویڈ اور ہیس یہ اسی دور کے شامل تھے تو جب رائٹرز نے جب ایٹین سنچری کے رائٹرز نے ان کا سٹائل کاپی کرنا شروع کیا تو اس ایٹین سنچری کو اگسٹس کا نام دیا گیا اگسٹن ایج کا نام دیا گیا اور وہ کیوں دیا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا رومن کنگ کی وجہ سے اب ڈراما نگاروں میں ڈرائیڈن، سویفٹ، لارڈ، چیسٹر، فیلڈنگ، جانسن اور گولڈ سمیت پائے جاتے ہیں یہ سب جو رائٹرز تھے یہ رومن شاعروں کو پوئٹس کو فالو کرتے تھے جتنے بھی میں نے رائٹرز کا نام لیا ان سب کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو لٹریچر ہے اس لٹریچر کا اس سبلائم لٹریچر کے جو کریئٹر تھے وہ ایکچولی میں رومنز تھے ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ لٹریچر صرف ایکسٹینسیف سٹڈی سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ بات درست ہے کیونکہ جب تک آپ ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کو نہیں سمجھ پاؤ گے تب تک آپ ان رائٹرز کے ورکس کو نہیں سمجھ پاؤ گے جو انہوں نے مختلف ایجز میں لکھا جب آپ ان کو سمجھ پاؤ گے تو تب ایکچولی آپ لٹریچر کو سمجھنا شروع کر دو گے تو آپ کو یہ بھی سجسٹ کروں گا میں اس ہسٹی آف انگلیش لٹریچر پہ ایک مووی بنانے والا ہوں وہ بھی انشاءاللہ میں اسی پیج پہ اسی چینل پہ میں شیئر کر دوں گا تو یہ جو رائٹرز تھے یہ آمد یعنی انٹویشن پر اور انسپائریشن جیسے آپ پویٹری میں وہ میوز سے انسپائریشن لے تھے تو یہ جو رائٹرز تھے نا وہ کہتے تھے یہ تو پاگل بن ہے یہ کیا ہو رہا ہے مطلب رائٹرز اب میوز سے انسپائریشن لے کر لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے وہ انٹویشن کو آمد کو بھی برا بھلا کہتے تھے ان کا خیال تھا کہ اچھا لٹریچر رومنز کو پڑھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر ہوریز کو اب بات کرتے ہیں ویوز آف نیو کلاسیکل رائٹرز کہ ان کے کیا تبصرے تھے ان کے کیا ویوز تھے ان کے کیا خیالات تھے ان کا کہنا تھا کہ رائٹر کو عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور لٹریچر لکھتے وقت سخت محنت بھی شامل ہو اس میں محنت کرنی چاہیے اور انٹویشن یعنی آمد سے بچا جائے یہ ویوز آف نیو کلاسیکل رائٹرز تھے مزید کہنا ہے کہ ان کے نزدیک شاعری کا کام درس دینا ہے درس مینز کے لیسن دینا ہے ٹیچنگ پروائیڈ کرنا ہے کچھ اچھا علم پروائیڈ کرنا ہے شاعری کا کام یہ ہے اور یہ پویٹک جسٹس میں آپ کہیں کہ بلیو کرتے تھے اب پویٹک جسٹس کیا ہے اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملتا ہے پویٹک جسٹس میں اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملتی ہے عام زبان شاعری کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے یہ رائٹرز کا خیال تھا ویوز آف نیو کلیسیکل رائٹرز کا اور پھر کہتے ہیں کہ سیلیکٹیو ڈکشن کا یوز کرنا چاہیے ان سب رائٹرز کا سبجیکٹ انسان اور اس کی سوسائٹی ہوا کرتی تھی اور یہ زیادہ تر اپر کلاس پر لکھتے تھے ان شاعروں کے ہاں نیچر نہیں ملتی تھی یہ درخت دھیاتوں اور گاؤں سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے یہ تھا آج کا لیکچر ہوپ یہ آپ کو لیکچر پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کرتے ہو جائے گا نیو ہیں تو سبسکرائب کرتے ہو جائیں گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس چینل کو اس چینل کی ویڈیو کو لیکچرز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا